جو ان اختلافی موضوعات پہ جب ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کو بہت زیرے تھیڈز آتے ہیں کبھی آپ کو بھی اس طرح کی تھیڈز وغیرہ آئے ہیں مجھے ایک قتل کی دھمکی ملی تھی جو کہ گجرہ والا سے ملی تھی میرا نماغ جس سائیڈ پہ جا رہا ہے آپ میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہتے ہیں تو لیلو نہیں نہیں ٹھیک ہے ایک انسان کا عامل ہونا ہے اور ایک انسان کا کامل ہونا ہے اگر بندوں کو عامل اور کامل کا بنیادی فرق پتا چل جائے گا تو وہ کبھی بھی ایسے بھونڈے معاملات میں الچ کر اپنی اعتقادی فکر کو خراب نہیں کریں گے علامہ وفران احمد سیالوی صاحب انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ جملے کہے انہوں نے جنہ سلاف سے تعلیم پائی ہے یقینا انہوں نے پھر اپنی تعلیم و تربیت کے مطابق ہی انہیں جو کچھ سکھایا ہے یہ آج اس کا اظہار کر رہے ہیں آپ نے آج ٹکر فیس بک سے یوٹیوب سے جگر ٹکر نے پلٹ فارم کے پر آپ نے کام کیا ہے ارننگ بھی کیا آپ نے ہماری اس میں جو پہلی ارننگ آئی تھی وہ چار لاکھ روپے تھی اسلام علیکم میرا نام عثمان اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مہتاب عظر راجبوت صاحب جو کہ کراچی سے تشریف لائیں ہمارے پاس اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ان سے سیسٹن آنسر سیشن رکھ لیا ہے سب سے پہلے تو علامہ صاحب بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے آپ کا دیدار کر کے تو سنائیں آپ بخیر و آفیت پہنچیں جی الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم اور آپ کی ازہد محبت کا شکریہ اچھا علامہ صاحب بہت ساری آڈینس کے سوالات رہتے ہیں آپ سے جو کہ وہاں پر آنسر دینا پوسیبل تو نہیں ہو پاتا اتنے سارے میسج ہوتے ہیں مجھے کبھی کبار ان کے پیج کی ایکسس وغیرہ ملتی رہتی ہے کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر میں دیکھتا ہوں تو اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں کہ جوابات دینا پوسیبل نہیں ہوتا تو کچھ سوالات جو ہیں وہ میرے ذن میں بھی آ رہے تھے کچھ وہاں سے بھی چن لیئے ہیں ہم نے تو اب ہم ان سے ون بائی ون قویسٹن پوچھتے ہیں اور ان سے ان قویسٹن کے آنسر لیتے ہیں کہ سب سے پہلا تو یہ والا سوال کہ یہ اختلافی ٹاپکس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا ویڈیوز بنایا کرتے تھے اور یہاں پر آپ سکرین میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان پر ان کے پاس آٹھ لاکھ نو لاکھ چار لاکھ پانچ لکھ اتنے ویوز آتے تھے ویڈیوز کے اوپر لیکن اس کے باوجود اب انہوں نے وہ والی ویڈیوز اپلوڈ کرنا علامت صاحب آپ نے بند کر دی ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ بہت کم کر دی ہیں اور ویلوگ ویلوگ ٹائپ کے جو ہے آپ آج کل ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ اتنا اچھا جب آپ کو رسپونس مل رہا تھا تو اس کے باوجود آپ نے یہ ٹاپک کیوں بند کیا ضروری نہیں ہوتا عثمان بھئی کہ جس پر ویوز اچھے آ رہے ہیں آپ اسی کانٹینٹ کو ہمیشہ لے کر اپنی لائف کو آگے بڑھاتے رہیں کبھی کبھی انسان کو بریک بھی لینا چاہیے اور میں اس کا ایک سادہ سا جواب دوں گا کہ جب رات کا اندھیرہ تھوڑا زیادہ ہو جائے تو وہ صبح کی نوید ہوتا ہے تو اس لیے نہ ہم نے ان موضوعات کو چھوڑا ہے نہ ہم چھوڑیں گے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں نوجوانوں کو فکری طور پر وہ پریشان کرتے ہیں اور ان کا جواب دینا یہ ہمارا حق بنتا ہے بس کچھ مسروفیات ہیں وہ مسروفیات جو ہی ختم ہوں گی انشاءاللہ دوبارہ سے نئے جذبے کے ساتھ نئے عظم کے ساتھ ان اختلافی موضوعات کا اسی احسن انداز میں جواب دیں گے جس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں سے ابحامات کو ختم کیا جا سکے جی راما صاحب بہت شکریہ اور بہت سارے علمائی کرام ایسے ہیں بہت سارے علمدین ایسے ہیں جو ان اختلافی موضوعات پہ جب ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کو بہت زیرے تھریڈز آتے ہیں اور کچھ علمائی کرام ایسے ہیں جن کے ساتھ تو بہت نازیبہ سلوک بھی کیا گیا ہے لوگوں کے طرف سے جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں مارا گیا ہے ان کو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہمیں ٹی وی چینلز پہ بھی نظر آتے ہیں ان کے چینلز کے اوپر بھی بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ آسات پیش آئے ہیں تو کبھی آپ کو بھی اس طرح کے تھریڈز وقیرہ آئے ہیں کبھی اس طرح کے آپ کو بھی مطلب کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ آپ کے بھی بہت اختلافی موضوعات پہ بڑے ایسا نمداز سے آپ تو جوابات دے رہے ہیں لیکن پھر بھی تھریڈز تو ایسے ٹاپکس پہ بہت زیادہ آتے رہتے ہیں دیکھیں عثمان بھئی اگر انسان حق پر ہو اور باطل اس کی مخالفت نہ کرے وہ سمندر میں کشتی اتارے اور موجیں اس کا استقبال کریں وہ سچ کی بات کرے اور جھوٹ اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے میسیج کو کنوے کرنے میں کہیں نہ کہیں سکم اور کمزوری کا شکار ہے جب آپ حق کے راستے پر ہوتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ باطل آپ سے نبورداز ماہ ہوتا ہے جب آپ سچ کی بات کرتے ہیں تو جھوٹ آپ کے راستے میں روڑے ضرور اٹکاتا ہے اس لیے یہ علماء اسلام جو دینِ مطین کی خدمت کرتے ہیں حق اور سچ کا پرچار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ لازمی بات ہے زندگی کے کبھی نہ کبھی فیس میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ انہیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم نے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں اب تو عادی ہو چکے ہیں اس لیے ان کو خاطر میں نہیں لاتے لیکن میں اکثر دوست آپ کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہوں تو ایک پہلے واقعے کا ذکر ضرور کرتا ہوں جو زندگی کی یاد داشت میں ایسا محفوظ ہوا ہے کہ بھولے سے بھولایا نہیں جاتا مجھے ایک قتل کی دھمکی ملی تھی جو کہ گجرہ والا سے ملی تھی تو اللہ کا فضل ہے کہ پھر میں گجرہ والا ان کے گھر تک گیا تھا نہ ان کی دوبارہ حمد ہوئی نہ کسی اور کی دوبارہ ایسی حمد ہوئی تو مجھے میرا نمارک جی سائٹ پہ جا رہا اب میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ ٹھیک سمجھ رہے میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہتے ہیں تو لے لوں نہیں نہیں اچھا میرا جو اگلا کوئیسن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس تائم پر ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے کہ سید اکرارلہ صاحب اور بلاورے والے جو خطیب صاحب ہیں ان کے درمیان جو ایشو چال رہا ہے اور جب انہوں نے یہ پہلی ویڈیو بنائی اکرارلہ صاحب نے تو آٹھ لاکھ کچھ سبسکرائبر تھے ان کے سترسی ازار یا نوے ازار اور ابھی ان کے 1.02 ملین سبسکرائبر ہو چکے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کہلے کے تعداد میں لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں اس ایشو کی وجہ سے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اہم ایشو تھا تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ اہم سے چین نکالنا اور یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں ایک ہی اور اس سے چار دفعہ بانچ دفعہ وہ ان کا جو استانس ہے تو آپ اس کے بارے میں آپ نے کوئی ویڈیو اگرہ کوئی پیغام جاری نہیں کیا تو بہت سارے لوگ آپ سے پوچھنا بھی چاہتے ہوں گے آپ کے جو فالور ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں دیکھیں آپ نے اس سوال کی بنیاد سبسکرائبر کا بڑھنا بتا دیا تو لازمی سی بات ہے آج کل نمبر گیم چلتی ہے اور سوشل میڈیا کی دنیا ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اسے سنیں لازمی بات ہے جب ایک عرصے تک آپ سوشل میڈیا پر آتے رہتے ہیں پھر آپ کی ویورشپ جب گرنا شروع ہوتی ہے وہ ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تو آپ کے دل میں بھی چاہت پیدا ہوتی ہے کوئی ایسا ٹاپک چھیڑا جائے جو اس ویورشپ کو دوبارہ سے اپگریٹ کر دے تو لازمی بات ہے سبسکرائبر کا بھی ایک جھگڑا ہے لیکن میں اس میں دونوں شخصیات کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتا دونوں سادات میں سے ہیں اور سادات کا دب ہم پر واجب ہے برطور ایک انسان کا عامل ہونا ہے اور ایک انسان کا کامل ہونا ہے اگر بندوں کو عامل اور کامل کا بنیادی فرق پتا چل جائے گا تو وہ کبھی بھی ایسے بھونڈے معاملات میں الچ کر اپنی اعتقادی فکر کو خراب نہیں کریں گے دیکھیں تصوف جو ہے وہ آنکھ سے چین یا مو سے کیل نکالنے کا نام نہیں ہے تصوف وہ لباس ہے جو انسان کو رب زلجلال کی رضا کی صورت میں اور نبی عرامت کی عطا کی صورت میں میسر آتا ہے بس اقرار الحسن صاحب سے ہمارا اتنا اختلاف ہے کہ انہوں نے اس ایک معاملے کو بیز بنا کر کل طبقہ اسفیہ پر اتقیہ پر عمل آور ہونے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا میں تصوف سے معلق جو لوگ ہیں جو اس فکر کو پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی دل آزاری ہے اور لازمی بات ہے ویورشپ کے چکر میں کسی انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو ان کی شخصیت سے اختلاف تھا ان کے ایک معاملے سے اختلاف تھا تو اس کو بیان کرنے کے بہت سارے طریقے مزید بھی ہو سکتے تھے جو طریقہ کار منتخب کیا گیا میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی صورت قابل تعریف نہیں ہے بلکہ اس سے دونوں شخصیات کو لے کر لوگوں کے ذہن میں ابحامات پیدا ہوئے ہیں اور مستقبل قریب کے اندر اب یہ معاملات مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھار بندہ اولیاء صلحہ عطقیہ اسفیہ کے معاملات کو بیس بنا کر ان کی مقدس ازوات پر حملہ ور ہونے کی کوشش کرے گا اور اس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دینی چاہیے اقرال حسن صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو ہے وہاں پر ابھی ختم نبوت کانفرنس کریں گے کیونکہ اگر انہوں نے یہ معاملات بن لکی تو وہاں پر حقیقی ختم نبوت کانفرنس کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو کرنی چاہیے وہاں پر یا دیکھیں ختم نبوت ہمارا ایمانی عقیدہ ہے اس کے بغیر ہم ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے حق حطیب حسین بادشاہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ پورا یورپ اس حوالے سے ان کا معتقد ہے کہ وہ وہاں جا کر دینِ مطین کی خدمت کرتے ہیں نبی یرامت کی ختم نبوت پر اور ناموس پر پہرہ دیتے ہیں اور پاکستان میں بھی وہ اس طرح کے معاملات کے ذریعے بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں رہتے ہیں چونکہ وہ ختم نبوت کے ایک ایشو پر بہت زیادہ محنت کرنے والے انسان ہیں اور ایک تو وہ بندہ جو کسی کو ذاتی طور پر نہ جانتا ہو پھر اس کے بارے میں بات کرے اس کی بات کتنی وقت نہیں ہوتی میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں میری فیملی کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اس لیے جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں میں نے اس لیے بنیاد آپ کو اپنی گفتگو میں ایک دے دی کہ ایک انسان کا عامل ہونا ہے ایک انسان کا کامل ہونا ہے ان دونوں کو سمجھے بغیر آپ کسی بھی شخصیت کے درمیان فرق واضح نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے جو ان کا خاصہ ہے وہ ایک طرف تو تصوف کی خدمت بھی کرتے ہیں جس بھی اعتبار سے کریں آپ کے اپنے سیلف اپینین ہیں آپ اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں لیکن یہ ساری باتیں ایک منظر نامے کو دیکھ کریں آپ نے خود سے کبھی حق خطیب صاحب سے مل کر کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے ایک چیز ٹرینڈنگ میں تھی آپ نے اسے دیکھا ہے اور آپ اس لیے میں بے گئے ہیں اور اپنے اعتقادات ان کے بارے میں قائم کر رہے ہیں البتہ سید اکران حسن شاہ صاحب کا یہ عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں نبی رحمت کی چونکہ ناموس کا معاملہ ہے وہ کریں تو ہم اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر سکتے اچھا ماشرل آپ نے بڑا پھنٹک اس کا ایک جواب دے دیا آپ اسے سے ملتا جلتا ہے ایک اور سوال جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے میں نے اتنا ٹرینڈنگ میں نہیں کیا جتنا یہ ٹاپک گیا ہے لیکن وہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے کہ علامہ وفران امیر سیالوی صاحب انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ جملے کہے کہ میں نے یہاں پر لکھے بھی رکھے ہوئے کہ میں بھولنا جاؤں انہوں نے دو شخصیات کو ٹارگٹ کیا ہے ایک پیر سید ریاض حسن شاہ صاحب ہیں جو کہ آلے نبی اولاد علی مطلب وہ سید زادے ہیں اور دوسرا مفتی حنیف قریشی صاحب جن کا دین کے حوالے سے بڑا کام ہے تو ان دونوں شخصیات کے بارے میں ان کے جو جملے تھے وہ یہ تھی کہ جو آج کے ٹرینڈنگ میں ایک سونگ چل رہا ہے کہ حسنہ سلیم اتو کتو کتے گئی ہیں اسی سے ملتا جلتا انہوں نے نا وہ منایا ہے کہ حور سنا لالبیگ شاہ درد کتو ہوئی ہے مطلب لالبیگ وہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کی ریڈ ڈاڑی ہے سید زادے ہیں ان کی طرف مخاطب ہیں پھر آخر میں ایک جملہ بولا ان جی تیرا لونڈاب ہوں کے جدہ علاقہ بوئی ہے کہ ان جی تیرا لونڈاب ہوں کے یہ ان کی طرف تھا مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف کہ ان جی تیرا لونڈاب ہوں کے جدہ علاقہ بوئی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ کبھی اس بارے میں میں نے کوئی ویڈیو وغیرہ بھی تک نہیں دیکھی کوئی محقق نہیں دیکھا فیٹ ہوگا یا نقصان ہوگا اور اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں عثمان بھئی اس سوال میں تین چار باتیں آپ نے کی ہیں میں ون بے ون ان کا جواب دینا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہر بندہ اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے جو اس نے تربیت والدین سے پائی ہوتی ہے جو اس نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوتا ہے جو اس نے معاشرے میں تعلیم پائی ہوتی ہے وہ اپنے کال اور فیل کے ذریعے اسی کا اظہار کرتا ہے تو مطرم علامہ غفران سیالوی صاحب کے یہ جملے ان کی تربیت کے اور ان کے اساتذہ کی تعلیم کے اور معاشرے سے ملنے والی فکر کے امین اور اکاس ہیں جس کا وہ ممبر پر بیٹھ کر اظہار کر رہے ہیں باقی یہ روش آج کے مولویوں کی نہیں ہے اور یہ بات صرف پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے جد نبی رحمت کے برادر اخی رسول تاجدار حلطا مرادک القفا سخاوت کے سمندر شجاعت کے غزنفر باب مدینہ العلم باب فاتح خیبر زوج بطول اب الحسنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم کے لیے بھی یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں اور ممبر سے ایک عرصہ دراز تک ان پر لانت کے الفاظ کہے جاتے رہے ہیں اور ان کے لیے سب اور شتم کو عام ممبر سے کیا جاتا رہا ہے ہر مدینہ میں آنے والا عموی دور کا گورنر وہ نبی رحمت کے برادر پر ممبر سے لانت کروایا بھی کرتا تھا اور کیا بھی کرتا تھا تو اس لیے انہوں نے جنہ سلاف سے تعلیم پائی ہے یقینا انہوں نے پھر اپنی تعلیم و تربیت کے مطابق ہی انہیں جو کچھ سکھایا ہے یا اس کا اظہار کر رہے ہیں باقی جہاں تک سادات کے عدب کی بات ہے وہ تو قرآن پاک میں بھی آیت ہے کہ ہم سادات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے ہر سن سے دور کر دیا تو دیکھیں اس آیہ کریمہ میں بتخصیص تو وہ پانچ نفوس مراد ہیں جن میں پہلی ذات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے پھر اس میں سیدہ کائنات ہیں پھر علی المرتضی ہیں پھر سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین ہیں تو یہ وہ مقدس ازوات ہیں جنہ کریم آقا نے کملی میں لیا اور پھر یہ آیت قرآن مجید کی تلاوت فرمائے اب اس آیہ کریمہ کو تلاوت کرتے ہوئے جس کملی میں یہ مقدس وجود موجود ہیں ان کے سامنے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی والدہ موجود ہیں انہیں بھی کملی میں شامل نہیں کیا گیا سامنے روایت کرنے والی حدیث سے یہ دائشہ صدیقہ ہیں انہیں بھی کملی میں شامل نہیں کیا گیا تو یہ مقدس نفوس تھے جنہیں اللہ نے ہر رجس سے ہر غلازت سے اور ان کے بارے میں گمان رجس سے بھی ان کو پاک کر دیا ہے لیکن چلیں اب جن لوگوں کی تربیت تعلیم جو بھی ہو وہ سادات کے بارے میں اسی فکر کا اظہار کرتے ہیں باقی انہوں نے آلہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بھریلی نبر اللہ عمر قدہو کا نام لیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان موصوف کو چاہیے کہ یہ آلہ حضرت کا عدب سادات کے باب میں عقیدہ پڑھ لیں تو میرے خیال میں یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے باقی لوگ مادر پر در آزاد ہیں شتر بے مہار ہیں ان لوگوں کے اپنی مرضی ہے جس طرح چاہیں گھومیں پھریں جس پر چاہیں فتوہ لگا دیں جس کو چاہیں اپنی بغض اور حسد اور نفرت کا نشانہ بنا دیں یہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے کیوں کل شیئین یرجعو الى الاصل یہ اپنی اصل کے راستے پر چل رہے ہیں عثمان بھئی ہم تو علماء کا عدب کرتے ہیں چونکہ ہمارا تعلق ایسی تنظیم اور تحریک سے ہے جس نے ہمیں صرف عدب تو تعظیم تقریم صرف اپنے مسلک مذہب کی نہیں بلکہ انسانیت کی سکھائی ہے اور وہ سواد عاظم کے نظریہ اور فکر پر چلنے والی تحریک ہے جس کی بنیاد سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے رکھی ہے اس لیے ہم تو ان علماء کی ان باتوں سے بھی صرف نظر کر جاتے ہیں اور انہیں وقت اور عامیت نہیں دیتے چونکہ جس بات میں بہت حسد نفرت ہو میرے شیخ کی تعلیم اور تربیت ہے اچھا علامہ صاحب یہ تو اختلافی مسائل جو تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے اب ہم تھوڑا ٹیکنیکل مسائل کے طرف آتے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ انٹرنیٹ کی فیلڈ کے اندر سوشل میڈیا کی فیلڈ کے اندر آپ کا کافی ایکسپیرینس اور کافی آپ نے شہرت بھی پائی وہاں سے اور بہت سارے لوگ اللہ خود کی تعداد میں لوگ آپ کو جانتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اب سوشل میڈیا سے ریلیمنٹ کچھ کوئیسٹنز ہیں سب سے پہلا کہ انٹرنیٹ کی فیلڈ کے اندر آپ نے کب کام شروع کرنا شروع کیا اور جب شروع کیا اس ٹائم پہ آپ نے کیا سوٹ پہ شروع کیا دیکھیں کسی کی تعریف کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے یقین جانے ابھی انٹرنیٹ کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت سے تحریک منحاج القرآن انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں دین مدین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی ہمارا انٹرنیٹ کے ساتھ پہلا واسطہ اور ذریعہ اس کی بنیاد تحریک منحاج القرآن ہے اور میرے والد اگرامی نینٹین ایٹی فور سے اس تحریک سے وابستہ آئیں اور والدہ کی شادی ہوئی وہ بھی اس تحریک سے وابستہ ہوئی ہم نے اسی تحریکی فکر کے گھرانے میں آنکھ کھو لی ہے تو اس لیے ہمیں کئی اور جانے کی ضرورت نہیں تھی ابھی تو ٹی وی بھی لوگوں کے ہاں حرام تھا تصویر بنانا حرام تھا اس وقت بھی ہمارے ہاں چلیں وہ ایک الگ بات ہے اس وقت بھی ہمارے ہاں ہم ذہنی طور پر اتنے ہم آہنگ تھے کہ ہم نے جدید ذرائع ابلاخ کے ذریعے دینِ مطین کی خدمت کا فریضہ اس وقت سر انجام دی ہے جب کسی کا یہاں تصور اور دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا اس لیے سوشل میڈیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری گھٹی میں ہے انٹرنیٹ ہماری گھٹی میں ہے چونکہ ہم نے اس انٹرنیٹ کے ذریعے تبلیغ دین کا کام ہمیشہ سے کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں بقاعدہ طور پر اگر آپ کہیں گے تو دو ہزار یارہ سے میں سوشل میڈیا پر فقی اعتبار سے پہلے لوگوں کی اصلاح کرتا رہا پھر اعتقادی اعتبار سے معاملات کو ڈسکس کرتا رہا اور دو ہزار سولہ سے پھر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ اختلافی موضوعات کی طرف کنورٹ ہوا اور اب تک وہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے اچھا دامان صاحب آپ اتنے عشدے کام کر رہے ہیں اب وہ قویسٹن جو کہ میرے جیسے لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا پھر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو انٹرنٹ کی فیلڈ کے انر آنا چاہتے ہیں اسلامی ٹاپک کے اوپر تو بہت زیادہ اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں ورنہ ٹیکنیکل تو قویسٹن سے جو ہے نا انٹرنٹ بھرا پڑا ہے اسلامی کا حوالے سے بھی بھرا پڑا ہے لیکن لوگ ان سے سننا چاہتے ہیں جو آلیڈی اس فیلڈ کے انر کام کر رہے ہیں تو آپ نے آج ٹکر فیس بک سے یوٹیوب سے جگر طرح پلیٹ فارم کے پر آپ نے کام کیا ہے ارننگ بھی کیا آپ نے چلیں اس کا تو میں الزامی جواب آپ کو دوں گا نا تاکہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے میرا سوشل میڈیا کا جتنا نیٹرک ہے وہ عثمان حیدر صاحب دیکھتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتا دیں بھئی کتنی ارننگ ہوتی ہے میرا آپ سے کوئیسن تھا کہ اسلامیک ٹوپک میں جو آپ کام کریں آپ کتنا ہم کر چکے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو کمائی ہے اس پر علماء کا اختلاف ہے میں سوشل میڈیا سے کچھ بھی نہیں کماتا میں ذاتی حصیت میں آپ کو بتاؤں گا میں سوشل میڈیا سے کچھ بھی ارننگ کر رہا اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس ارننگ کو حرام تصور کرتا ہوں بلکل بھی نہیں جب ہم نے سوشل میڈیا پر کام کرنا شروع کیا تو لازمی بات ہے جب آپ کانٹنٹ اپلوڈ کرتے ہیں کانٹنٹ ایڈٹ کرواتے ہیں کانٹنٹ کی میکنگ کرواتے ہیں اسے تیار کرواتے ہیں پھر آپ اس کا تھملل بنواتے ہیں پھر آپ اسے اپلوڈ کرواتے ہیں ایک یہ بہت لمبا چوڑا پروسیس ہے جس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے جس پر وقت صرف ہوتا ہے اور جس پر آپ کی علمی قابلیت کا بھی قابل قدر استعمال ہوتا ہے تو ان سارے مرائل سے گزرنے کے لیے آپ کی اگر جیب خالی ہو تو آپ سوشل میڈیا پر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے اور پھر اس پیسے کو کمانا پڑتا ہے بارت اور سوشل میڈیا پر ہم جتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں میں نے جب فسٹ چینل یوٹیوب کا بنوائیا تھا آپ کے توسط سے تو شاید آپ کو معلوم ہو ہماری اس میں جو پہلی ارننگ آئی تھی وہ چار لاکھ روپے تھی فسٹ ارننگ وہ چار لاکھ روپے تھی اور وہ ارننگ جو تھی وہ بھی کہاں گئی نامنی استعمال کی نامنی اس کو وہ ارننگ کہاں گئی اس پر تو میں کلام نہیں کرتا لیکن وہ جس کام پر چلی وہ ویڈیو کے بعد میں آپ سے ڈسکس کر دوں نہیں میں اس کا جواب دے دوں جو کام ہم کر رہے تھے ہم نے اسی پر سرف کیا ہم نے اپنی کالٹی امپروف کرنے کے لیے کانٹنٹ امپروف کرنے کے لیے ٹیم کو زرہ موسطف کرنے کے لیے ہم نے ایک دفعہ لڑکے کو رکھا کہ وہ ویڈیو ہماری بنایا کرو رو فری میں ہے فی سبیل اللہ والا کام تھا پہلی اس نے ویڈیو بنائی تو اس میں کوئی آواز مگرہ اگلی ویڈیو بنائی تو آدھا سار آ رہا تھا آدھا سار نہیں آ رہا تھا تو جب فی سبیل اللہ والا کام ہوتا ہے وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے لازمی سی بات ہے آپ اگر دیں گے نہیں تو آپ لیں گے نہیں یہ دنیا گیو انڈ ٹیک کے حصول پر چلتی ہے اور سوشل میڈیا پر جتنے علماء کام کر رہے ہیں لازمی سی بات ہے وہ اسی پالیسی کو اڈاپ کیے ہوئے ہیں کہ وہ گیو انڈ ٹیک اس سلسلے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں چیک ہو گیا یہ تو آپ نے بڑا اچھا اور آسان طریقے سے بتا دیا لوگوں کو گائیڈ کر دیا اب ایک میرا قویسٹن اور تھا کہ کیا اسلامی کونٹنٹ پر آپ کیا سجلس کرتے ہیں کہ دیگر علماء اکرام کو بھی آنا چاہیے اس فیلڈ کے اندر جو نارمل مساجد میں کام کر رہے ہیں امامت خطابت کے فرائد سار انجام دے رہے ہیں اور دینی علم حاصل کر چکے ہیں تو وہ مطلب ایک مثال ہے مشہور کہ کوئے کا منڈک بن کے رہا جاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ کام کر 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 اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو یہ انٹرنت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے کیا آیا ان کو بھی کام کرنا چاہیے اس فیلڈ کے اندر آنا چاہیے اگر ان کو اس فیلڈ کے اندر آنا چاہیے تو ان کا مائنشیٹ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا سیلسن دیں گے کہ آیا ان کو ارنیو پروسپیکٹیو سے آنا چاہیے شہرت کے پروسپیکٹیو سے آنا چاہیے یا پھر علم دین پھیلانے کے لیے اسلاح کے لیے آنا چاہیے تو یا ان ٹینوں کو مکس کر کے آنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں عثمان بھئی یہ قصب کی دنیا ہے جو بندہ کوشش کرتا ہے قرآن کا فیصلہ لیسا لیل انسانی اللہ ما ساہا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کر رہا ہے اب اگر کوئی عالم دین اس سوشل میڈیا پر کام نہیں کرتا تو لازمی بات ہے وہ دنیا کے ساتھ قدم نہیں ملا رہا دنیا بہت تیز ہو چکی ہے اور قصب کی دنیا میں یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ آپ بھی خود کو تیز کریں اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں ہاں آپ اپنا مقصد دنیا نہ رکھیں اپنے دل میں اس کی حیرستما اور لالت نہ رکھیں بلکہ آپ اللہ رب العزت کے لیے اس کی رضا کے لیے دینِ مطین کی سربلندی کے لیے انقلابِ مصطفی کے لیے اپنے اقدامات کو تیز کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے ہر گھر تک دین کا میسج پہنچائیں اب اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور وہ اس زمانے میں زندہ ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ زندہ نہیں ہے وہی اس زمانے میں زندہ ہے جو جدید ذرائع ابلاغ استعمال کر کے پوری دنیا تک لوگوں کو اپنا میسج دین کے پیغام کی صورت میں پہنچا رہا ہے باقی جو آپ نے دوسری بات کی کمائی کے اعتبار سے پہلی بات یاد رکھئے گا عثمان بھئی اگر کوئی بندہ اس دین کو کمائی کا ذریعہ بناتا ہے تو وہ فعل حرام کا مرتقب ہوتا ہے دین کمائی کا ذریعہ نہیں ہے دین پیسے بٹورنے کا ذریعہ نہیں ہے دین جیب بھرنے کا ذریعہ نہیں ہے دین لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پہنچانے کا نام ہے اس لیے اگر کوئی بندہ یہ فکر ذہن میں روشن رکھ کے اپنے لیے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین لوگوں تک پہنچ کر ان کی اصلاح تو کرے گا مگر اس بندے کی آقبت ضرور خراب کرے گا لہٰذا دین کا کام کریں بڑھ چڑھ کر کریں اور سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر کریں لیکن آپ کا مطمئن نظر دین کی تبلیغ ہونا چاہیے اپنی جیب کی ترجیح نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ آپ نے بڑے احسن انداز کے اندر اپلوڈ کریں گے تو ہم آپ کو بھی ٹیک کر لیں گے آپ کے پیج کے توسل سے بھی ہمارا یہ جو میسج ہے جو یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے یہ وہاں تک پہنچے اور ہمارے پیج سے تو دیفنیٹلی جائے گی ہی جائے گی اور آپ کا آنے کا یہاں پر بہت بہت شکریہ ہم نے بہت ٹیکنیکل اور اختلافی جو موضوعات تھے ان کو بھی ڈسکس کیا اور علامہ صاحب نے بہت احسن انداز کے اندر جو ہے ان کو کور اپ کیا تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا ہے اور کومنٹ لازمی کر دینا ہے اگر کوئی کوئی کوئیسٹن آپ کا ہو کسی بھی حوالے سے کوئیسٹن زیادہ ہوگے تو پھر ہم آپ کو علیہ دا سے سپیشلی دعوت دے کے بلا بھی لیں گے دوبارہ سے اس کوئیسٹن آسا سیشن کے لیے تو مجھے اور علامہ مہتاب عزر راجپود صاحب کو اجازت دیجئے گا نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر اگر آپ لوگوں کا اس ویڈیو میں اچھا رسپونس ہوتا ہے تو ضرور ان کو تکلیف دوبارہ دیں گے آنے کے لیے آپ لوگوں کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے عزاز دیجئے اللہ حافظ